السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نمستے سسریعہ کال لائک شیئر اور کمنٹ اور سبسکرائب سمیر اتنی یوٹیوب چینل اللہ میرے دیر فرنڈز گوڈ مورنگ اللہ حافظ پلیس پلیس سبسکرائب سمیر اتنی یوٹیوب چینل پلیس 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 سبسکرائب سمیر اتنی یوٹیوب چینل پلیس پلیس سبسکرائب سمیر اتنی یوٹیوب چینل پلیس پلیس سبسکرائب سمیر اتنی یوٹییوب چینل پلیس سبب یوٹیوب submitted موسیقی 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 ایسا نہیں ہونا میں جب ہاتھ اٹھے گا تو رب فرمائے گا کہ اے بندے ہاتھ نیچے گر میں نے تجھے بخش دیا ہے کہ یا اللہ کس نے بخش دیا تو رب ہی شاہد فرمائے گا کہ اے بندے تجھے تیری ہاتھوں کے آسوں نے بخش دیا ہے میری بارگاہ میں ایک آسو کھرایا ہے میرا آسو زمین پر ابھی گر نہ پائے گا میں تجھے بخش دیا ہے کون ہے کون بخش دیتا اللہ کون بخش دیتا اللہ سورج کون نکال رہا ہے کون نکال رہا ہے کون دبا رہا ہے کون دیتا اللہ 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 کون دیتا الل ہمارا سمیر بھائی پڑھاتے ہو یا تو ہیسکو جاتے ہوں گے ہمیں تھوڑا کیا بھی گناہ کرے گلتی کرے تو کیا کرتا ماؤلوم کیا اس کا گھنڈا لے کو پینے لے کا چاہتا ہے پیچھا لکڑی لے کو ماننے کا شروع کرتے ہیں ہم ماباپ دیتے ہیں اوہ کیا لادلہ بارک تو نہیں سپری دوا لے چکرن گلا بلوں کیسا کہا ہے یہ ترد میرا لادکا ہے کہتا بھی تو ماں کا قلیجہ بھی 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 لیکن نوجوان کسی ماں باغل ہو چار لوگوں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میری ماں ہے کہ اے ایتے بڑے ایجوکیٹر لوگوں میں میں میری ماں کو دیوانی کو مرماں پیسا بولوں یہ ہماری آدم ہے لیکن یہ ماں ہے کہ ہاتھاروں امیروں کے سامنے خری ہو جائے بیٹا کتنا جو زیوانہ جو نہ ہو پاگل جو نہ ہو اس کے جس پر کپڑے پھڑے جو نہ ہو اس کی طرفے کونہ پکڑی ہو سارے امیروں میں ماں دیتی ہے سرک جاؤ میرا لگتے جگران ہے میرا تھی ماں میرا قلی جے کا ٹکڑا ہے اگر گلتی کر بیٹھے بیٹا ایجوکیٹر گلتی کر بیٹھے ماں بھی مارے گی کیا نہیں مارے گی بولو باپ بھی مارے گا کیا نہیں مارے گا باپ مارے گا کیا نہیں مارے گا ارے کلتی ہو جائے گناہ ہو جائے استاد بخش نبالا نہیں سدا دے گا ماں پسے گی نہیں سدا دے گی باپ مارس نہیں کرے گا سدا دے گی ایسا کون ہے جو گناہ کرنے کے بعد بھی کلتی کرنے کے بعد بھی ہمیں معاف کر دیتا ہے ہاں اسی کی طاقت کا نامان جائے اللہ کہتا ہے اے بندے تو گناہ پر گناہ کرتا جا تو گلتی پر گلتی کرتا جا میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے کہتے یا اللہ مجھے معاف کر دے تیرے حبیق کے صدقے میں خسن اس ذات کی جس کے اللہ نے بنایا ہے اس محمد کے صدقے میں میں تجھے معاف کر دے گا اللہ اس جانے دے رہا معاف کر رہا گناہ پر گناہ کہا معاف کر دے تو کس کے صدقے میں میرے حبیق کے وہ بھی کس کی خطہ معاف کری تھی آدم کی آدم کن تمہارے ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے جب بلتی کی معافی مانگی لجش کی معافی مانگی کہا یا اللہ معاف کر دے اللہ بولا نہیں کہا اللہ معاف کر دے تین سو برس تک حضرت آدم علیہ السلام لوتے رہے دعا کرتے رہے پھر حضرت آدم کو یاد آیا جب میری آنکھ کھولی تھی میرے جسم میں جب روح گئی تھی میں نے آنکھ کھولا تھا تو عرش الہی پر کیا دیکھا لا الہ ایللہ محمد رسول اللہ میں نے یہ پوچھا یا اللہ یہ لا الہ تو تیری ذات ہے یہ محمد رسول اللہ کون ہے تو لگ نے سرمایا اے آدم یہ نام محمد یہ ہے یہ نام محمد وہ ہے جس کی خطا کو میں اس کے نام کے سبکے میں بخش دوں گا یہ میرا پیانا حبیب ہے یہ میرا پیانا رسول ہے آدم اس کی خطا کو میں بخش دوں گا آدم نے ہاتھ اٹھایا کہا کہ مولا میری خطا کو تیرے نبی کے سبکے میں معاف کرنا میرے نبی کے سبکے میں میری خطا کو معاف کرنا اتنا کہنا تھا آواز آئی کہ اے آدم یہی دعا تُو تین سو سال پہلے کر دیتا تُو تجھے معاف کر دیا جاتا وہ رسول کی عمومتی ہے ہم اسی دن یہ شاعر کیا خوب فرماتا ہے کہ سرکار مدینہ سے نشبت ہو تو ایسی ہو سرکار مدینہ سے نشبت ہو تو ایسی ہو خود پیارے نبی کہتے ہیں امت ہو تو ایسی ہو تو اگر پیارے نبی کہتے ہیں کہ امت ہو تو ایسی ہو تو ایسی ہو تو اس امت کا عالم کیا ہوتا اللہ امت پر آج ہم کمزور نظر آ رہے تمہارے نظر آ رہے تمہارے نظر آ رہے سرکار مدینہ سے تکا کرنے کا شرح حاصل کیا کل رو نظر زندائی تکر موت ہر نظر کو موت کا مزا چکنا ہے ہر موت کو ہر نظر کو موت کا مزا چکنا ہے سب کو مرنا ہے کیا نہیں مرنا ہے اللہ سب کو مرنا ہے مرنا تو ہے لیکن وہ موت کیسی ہوگی جو عشقِ رسول میں آئے وہ مرنے کا عالم کیا ہوگا میں ابھی بھی کہت کر کے آیا ہوں یہ مرنے والا جو عاشقِ رسول ہوگا یہ موت سے نہیں ڈرے گا یہ موت سے نہیں ڈرے گا بلکہ موت کا وریکم کرے گا موت کا استقبال کرے گا اے موت آنا چاہتی ہے آجا چاہے اقسام مجین میں آنا چاہتی ہے آجا چاہے بٹے گلدی میں آنا چاہتی ہے آجا چاہے مینہ شچوک میں آنا چاہتی ہے آجا چاہے پیچا پور میں آنا چاہتی ہے آجا چاہے دولہ پور میں آتی ہے آجا کہاں پیچاؤ اے موت تیرا ویلکم ہے تو جہاں آنا چاہتی ہے آجا کیونکہ اے موت ہمیں معلوم ہے تو دنیا سے پسکرانے کے لئے آتی ہے نبی کو ملانے کے لئے آتی ہے نبی سے ملانے کے لئے آتی ہے معلوم ہے کہ موت دنیا سے بچھڑانے کے لیے آتی ہے حبیب سے ملانے کے لیے آتی ہے اور جب مر جائیں گے تبی تو نبی کا دیدار ہوگا جب مر جائیں گے تبی تو نبی کا دیدار ہوگا قبر میں پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے من رب تو تیرا رب کون ہے بندہ جواب دے گا میرا رب اللہ ہے کون ہے اللہ ہے پوچھا جائے گا تیرا دین کون سا ہے کون سا دین کا ماننے والا ہے پہا دین اسلام کا ماننے والا ہے پھر قبر میں حضور کا دیدار ہوگا اور پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا کیا کہا کرتا ہے نہیں کیا کہا کرتا تھا پہلچتے پوچھیں گے کہ ان کے بارے میں کیا خیال ہے انہیں کیا کہا کرتا تھا اللہ حفظ پر کہ کسی پوچھا جائے گا ہم سب بردوں کو لیکن جو اولیاء اللہ ہوں گے جو عاشق رسول ہوں گے انہیں یہ نہیں پوچھے گا کہ تیرا رب کون ہے تیرا دین کون سا ہے قسم خدا کی اولیاء اللہ کسے کہتے ہیں یہ ایک جملے میں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اولیاء کسے کہتے ہیں اولیاء اللہ کس کہا کسے جاتا ہے کہاں پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے مصطفیٰ جانے رحمت ہیں ہم کہیں گے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں ہم کہیں گے کہ یہ مدید والا ہے ہم کہیں گے کہ ہم ان پر جان جاتا کرتے تھے یہی سوال جب اولیاء کو پوچھا جائے گا بتاؤ کہ ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جب آقا کالی کمدی اور تکے نکلیں گے کہاں پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے ان کے بارے میں کیا خیال ہے جب کسی ولی سے پوچھا جائے گا اللہ کے رسول فرشتے کو رکھیں گے اور انشاءد فرمائیں گے اے فرشتے اسے کیا پوچھتے ہو کہ میں کون ہوں ترہا مجھے پوچھو کہ یہ کون ہے مجھے پوچھو کہ یہ کون ہے اللہ کے رسول آگے پر کرتے کہیں گے یہ میرا ولی امت کی ہے جب بھی روتا تھا تو یا رسول اللہ کہا کرتا تھا جب بھی اُٹھا تو یا رسول اللہ کہا کرتا تھا جب بھی سوڑا تو یا رسول اللہ کہا کرتا تھا اسی دی یہ شائد نے کیا خوب فرمایا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنچ چل لے اللہ کہتے کہتے ایسا سنا کی گیا رسول اللہ حضرت علی کو میرے آقا نے فرمایا پھر نامی علی آئی تو میری تطلیل گرم ہو جائی مانا باہ کہ کون علی وہ علی کے فضا کو باغ بناو علی علی کہ کر اگر ہم ادھر والے ادھر والوں سے بجانش کرتا ہوں جو بالکی نہیں سمجھ کر کے بیٹے ہیں کہ فضا کو باغ بناو علی علی کہ کر فضا کو باغ بناو علی علی کہ کر منافیت کو مٹھاؤ علی علی کہ کر چاہتی ہے کہ مائے کہ نیک ہو ان کے بچے ان بکوں کو دونی پلائیں علی علی کہ کر بچوں کو دونی پلائیں علی علی کہ کر کون علی وہ علی جس سے کرڑو علی او علی جس سے کرڑو ولی بنے صوفی جذبات میں چلے والے کلندر بنے عشق میں چلے والے بنے صوفی جذبات میں چلے والے کلندر بنے عشق میں چلے والے خطب بن گئے درد و گم سہنے والے اور ولی بن گئے یعنی کہنے والے ولی بن گئے یعنی کہنے والے اور درے خیبر اُلٹھنے کو عظیمی آزتی پڑتی اور میری یہ خاص عادت ہے میں کسی کو ملتا ہوں تو بڑی سادگی کے ساتھ ملتا ہوں میری عادت بتا رہا ہوں میں آپ کی نہیں جانتا کہ میری عادت ہے جب بھی میں کسی کا نام لیتا ہوں تو بڑی سادگی کے ساتھ کسی کو ملتا ہوں کسی کا نام لیتا ہوں تو بڑی سادگی کے ساتھ لیتا ہوں جب نامی علی لیتا ہوں تو اسبیر اُڈھا کر کے لیتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے جب نبی کی سعادتی میرے پاس آ سکتی ہے تو علی کی طاقت بھی آ سکتی ہے اور علی کی طاقت کا کیا اندازہ میں نے کہا کہ علی در خیبر اُلٹھنے کو علی نے آ سکتی پلٹی در خیبر اُلٹھنے کو علی نے آ سکتی پلٹی زمین بولا فرق پلٹا فرق بولا زمین پلٹی در خیبر اُلٹھنے کو علی نے آ سکتی پلٹی زمین بولی فرق پلٹا اب اس طرف تو دونوں عالم کے جن زندہ ہے یسید مر گئے میرے حسین زندہ ہے یسید مر گئے میرے حسین زندہ ہے کون حسین کون حسین وہی حسین جو حسین کسی کے دل میں سما جاتے ہیں میں شاہر نے کیا خوب فرمایا کہ حسین جس کے دل میں قیام کرتے ہیں وہ آنسووں کا بڑا احترام کرتے ہیں جب بھی لکھتا ہوں میں کارگس پر نامے حسین جب بھی لکھتا ہوں میں کارگس پر نامے حسین پریشتے میرے کلم کو سلام کرتے ہیں وہ نوازہ رسول میں علی کی بات کر رہا تھا علی کو میرے آقا نے رشاد فرمایا کہ علی میں مکہ سے مدینہ حجرت کر رہا ہوں کیا کہا کہاں نے مکہ سے مدینہ حجرت کر رہا ہوں علی جو رقم ہے کسی کو لوٹانے کی یہ رقم لوٹا کر کے تم صبح میں مکہ سے مدینہ حجرت کرو صبح میں آجانا راب میں علی تم میرے بستر پر سو جانا علی نے سو کے بتلایا رسول اللہ کے بستر پر علی نے سو کے بتلایا رسول اللہ کے بستر پر کہ جو جانہ سینہ نے پیامل ایسے ہوتے ہیں علی سو گئے جیسے آقا سوتے ہیں علی ویسے ہی سوے ہوئے ہیں اسی لئے یہ شاعر کیا خوب فرماتا ہے اے علی تیری ادائی جنوان ہماری تو کیا کہوں کس ادا کو دیکھا علی تیری ادا وہ ہے کہ مصطفیٰ کی ادا ہے علی تیرا بولنا مصطفیٰ کا بولنا ہے تیرا چلنا مصطفیٰ کا چلنا ہے تیرا مسکرانا مصطفیٰ کا مسکرانا ہے تیری کھانے کی ادا مصطفیٰ کی کھانے کی ادا ہے مرطفا کی ادا ہے اسی لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا من کنتو مولا فعظ علی المولا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اے علی تیرا خود میرا خود ہے تیرا گوشت میرا گوشت ہے اے علی جو تجھے مولا کہے گا وہ مجھے مولا کہے گا اور جو مجھے مولا کہے گا وہ مجھے مولا کہے گا میرے آقا میرے آقا ممبر پر کھڑے ہو گئے ممبر پر کھڑے ہو کر یہ فرماتے ہیں کہ اے صحابہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے سبحان اللہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے حضور یہاں کھڑے ہو کر یہ خدبہ دے رہے ہیں میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے ادھر جمعہ کا خدبہ نبی دے رہے ہیں ادھر جمعہ کا خطبہ علی دے رہے ادھر ممبر پر نبی کی نبی کھڑے ہوئے ہیں ادھر ممبر پر علی کھڑے ہوئے ہیں کوسو دور ہیں میرے آقا نے فرمایا میں یہ ان کا شہر ہوں علیش کا درازہ ہے ادھر علی نے جمعہ کے خطبے میں بیان کر دیا کہ جمرئی جیسا مقدس پرشتہ نبی کی بارگاہ میں ایک بار آتا ہے میرے پاس دو بار آتا ہے پورے صحابہ پریشان علی تمہارا مقام اتنا بڑا ہوا کہ نبی نے کہا نبی کی بارگاہ میں جمرئی ایک بار آتا ہے تمہارے پاس دو کہا کیسے علی کو قربان جائی علی امرتزا پر علی نے فرمایا میں نے تو کہا ہے جواب اچھاتے ہو تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلے جواب اچھاتے ہو تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلے جاؤ پورے صحابہ گئے جا کر کے کہا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ پر قربان سکا جمعہ کے بیان میں ایک جملہ ہوا ہے علی نے ایک جملہ بیان کیا ہے کہاں میرے آقا نے پوچھا وہ کونسا جملہ ہے تو صحابہ بتاتے ہیں علی نے خود میں میں کہا ہے کہ جبعیل جیسا مقتتص پرشتہ میرے پاس دو بار آتا ہے حضور کے پاس ایک بار آتا ہے اتنا جملہ سننا تھا میرے آقا مسکرہ اٹھے میرے آقا مسکرہ اٹھے رابی بیان کرتے ہیں گواقا کا مسکرہ نہ تھا ایسے لگ رہا تھا کہ ایل جی نے خودبہ نہیں دیا ہے نبی نے خودبہ دیا ہے علی نے خودبہ نہیں دیا کہا ہے نبی نے خودبہ کہا ہے میرے آقا نے فرمایا اچھا صحابہ ایسا ہے جس نے جملہ کہا ہے جس نے تصریر کی ہے جس نے خودبہ دیا ہے اس کو بھلا کر کے لاؤ علی کو بھلا کر کے لاؤ علیہ مرتضی کو بھلا کر کے لائے گیا میرے آتا نے پوچھا آئے علیہ تم نے جبنے میں کیا کہا ہے تم نے خدبے میں کیا کہا ہے کہ جبراین سے ساموکتر پرشکا تمہارے پاس دو بار آتا ہے میرے پاس ایک بار آتا ہے آئے علیہ مرتضی کا بھلا ساتھ لو کہ جبراین تمہارے پاس دو بار کیسے آتا ہے میرے پاس ایک بار کیسے آتا ہے علیہ مرتضی کے بات کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ باپ پر قربان سرکار آتا بھی جمعہ کا خدبہ تھا میرا بھی خدبہ ہو رہا تھا میں آپ نے کہا تھا میں علم کا شہر ہوں عدیس کا دروازہ ہے تو یا رسول اللہ بتائیے جب جبعی آتے تو آنا ایک بار ہے واپس جانا دو بار ہے جب میں جانا ہوں تو جبعی آتا ہے اور دوسری مطبع جاتا بھی ہے آپ تلولہ کا تیز بار ہوتی ہے آنا ایک بار ہوتا ہے جانا دوسری مطبع ہوتا ہے اسی لئے آقا میں نے فرمایا کہ جبعی میری پاس دو بارہ تھا وہ علی عربان جائیے لی کئی سنزیر ہلتی ہیں کئی دیار کا آپ جاتی کئی سنزیر ہلتی ہیں کئی دیار کا آپ جاتی ہیں علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کا آپ جاتا ہے علی کا نام سن کر اب بھی خمبر کا آپ جاتا ہے اگر تو پھر سنیں ہو ہمارے سبھی بھائی بولے رہے ہیں اللہ ان کی حمر میں اور درازی اتا فرمائے اللہ آج ان کی اور ہماری سب کی مقفیر اتا فرمائے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بھی انوان میرا شروع نہیں ہوا نظام نہیں آنا نہیں آپ آنی ساب بھی سامنے بٹھارے پر جاؤں گے نہیں کہ وہ شابوں بولنا جانتا ہوں تو کسی کرنا بھی جانتا ہوں علیہ مردوزہ ایک مردوزہ پورے پہلوان مل کر دی دروازہ خیبر کو ہلا نہیں پا رہے یہ کیتنا بڑا دروازہ ہمیں تھاڑی شاپو دروازہ تو دیکھتے تو وہ دروازہ بڑا دروازہ ہے نہیں ایجاپر میں فہماسہ ہی کیا نہیں ہے ہے نیساہب شاپو دروازہ بولے تو ڈاریٹ نہ جرواز جاتی ہے یا دھر پہ پڑتی ہے ڈاریٹ دروازہ پہ جاتی ہے آہ وہ دروازہ میں دیکھوں لے کئی ساڑے وہ بڑا ہے سنے ہمارے تو تینے بھی رہو ہے اس سے پڑھتے کے اتنا دروازہ خیبر ہمارے دیکھا دروازہ خیبر کو خطے کرنا سارے کے سارے پہلوان چلے گئے ہزاروں روز چلے گئے دروازہ خیبر کو ہلا رہے ہیں حضور کی پارگاہ ہمیں آتے ہیں ہم کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ دروازہ خیبر خطہ نہیں ہوگا دروازہ خیبر خطہ نہیں ہوگا میرے آقا نے پوچھا کیوں کہا کے جواب دیا بڑے بڑے پیلوانوں نے مل کر کی جواب دیا کہا کے یا رسول اللہ دروازہ خیبر کی تو بات دور ہے آقا دروازے کی تو بات دور ہے ہم سب نے مل کر کے دروازے کی کندی کو نہ ہلا سکیں ہم سب مل کر کے دروازی کوئی کنجی کو کنڈی کو نہ ہلا سکیں اگر آپ موقع پر وہ درواز جب کنڈی نہیں ہل پا رہی ہے تو دروازہ کہاں سے ہلے گا میرے آقا نے انشاءت فرمایا دروازہ ایک ہے پر کل پتہ ہوگا دروازہ ایک ہے پر کل پتہ ہوگا اور میرے آقا نے انشاءت فرمایا کل جس سے نام کا اعلام ہوگا ہو دروازہ ایک ہے پہ بل پتہ کرے گا اگر صحابہ ہمارے تمہارے جیسے نہیں ہوتے کیا بھی ملتا باگا تو یہ فجر جیکنگ لے اب رات ہوگئی ہمیں جا کر سوئیں گے آج کی رات بخشوانی اے آج رات بھجر کرا سو تھوڑے گا تو اٹھے چنے یہ ایمان نہیں تھا صحابہ کا ایمان میرے آقا نے انشاء کی نماز کے بعد کل پزر کی نماز کے بعد جو دروازہ ایک ہے بل پتہ کرے گا اس کا نام میں تمہارے اتنا سننا تھا ایمان کی نماز کے بعد پورے صحابہ گھر چلے گئے جنال ناجل سے ہی جاتے ہیں جہاں نماز کو بکھاتے ہیں اور نماز پڑھ کر کے دعا مانتے ہیں کہ یا اللہ کل تیرے حبید کے زباد سے ہمارا نام نکل جائے میرا نام نکل جائے جیسے ہی آقا نے فتر کی نماز ہدا کی میرے آقا کھڑے ہو گئے ممبر پر کھڑے ہو کر کے فرماتے ہیں کہ دروازہ اے خیبر علی فتہ کرے گا دروازہ اے خیبر علی فتہ کرے گا علی کہاں ہے علی جن کے لیے گئے ہوئے تھے آنکھوں میں چونسی ہو گئی تھی آنکھ کھل نہیں پا رہی تھی علی نے گھر میں نماز عدا کر لی صحابہ نے کہا کہ حضور علی جن سے ابھی بھی آئے ہوئے ہیں نماز عدا کر کے علی گھر میں ہیں آنکھ کھل نہیں پا رہی ہے آنکھوں میں اتنی چور ہو رہی ہے آنکھ علی کی کھل نہیں پا رہی ہے علی کو ہونے لگا ہے میرے آقا نے رشاد فرمایا اے صحابہ جاؤ علی کو بلا کر کلاو اے صحابہ علی کو بلا کر کلاو انزام موکبر صحابہ جائے علی کو بلا کر کلاو علی کو دروازہ کٹک آیا آکے علی آقا نے تمہیں یاد کیا ہے حضور نے تمہیں یاد کیا ہے فرمان جائیے عدیہ ملکزا پر علی کی آنکھ بند ہے علی زارو کتا رونے لگے صحابہ نے پوچھا کہ علی بے حد نمد ہو رہا ہے آنکھوں میں چوبن سے ہو رہی ہے اس لیے رو رہے ہو علی پر قربان چاہیے علی کہتے ہیں آنکھوں کے درد کے لیے نہیں رو رہا ہوں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری تقدیر میں آج میں حضور کے سامنے کھڑا رہوں گا اس آنکھوں سے حضور کا ندار نہ کر پاؤں گا مولان اگر آنکھوں میں اتنی چوبن ہو رہی تھے اب میں ملے حبید کی باردہ میں پہنچو حضور کا چہرہ انگر میرے سامنے ہوگا علی آنکھ نہ کھوڑ پائے گا تو علی کی یہ کیسی متنصیبی ہے کہ حضور سامنے کھڑے رہے چلے گا دیدار نہ کر پاؤں گا کتنا کہنا تھا ایک صحابی ادھر ہاتھ آتے ہیں ادھر علی کا ایک ہاتھ ادھر ایک ہاتھ ادھر آئیستہ لے کا کرتے ہیں حضور کی باردہ میں میش کر لیتے ہیں میرے آقا نے علی کو دیکھا ہاں علی کیا ہوا کہا کہ حضور آزار و قطار اس لیے رو رہا ہوں کہ سامنے کھڑا ہوں آپ کے چہرے کا دیدار نہیں گتھا رہا ہوں میرے آقا نے پوچھے علی کیا ہوا علی جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ جن لڑکن کے آیا ہو راتوں کا بیدار ہو آقوں میں اتنی چبر ہو رہی ہے آنکھ کھل نہیں با رہی ہے آنکھ کھلنے کا نام نہیں لے رہی ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا علی کو قریب لاؤ علی یا مرددہ نے قریب آگئے جیسے ہی علی قریب آگئے ہم اور آپ خود مبارک کہتے ہیں میرے آقا نے اپنا لہا کے دہن نکالا لہا کے دہن نکال کر کے علی سے آپ کو ملے لگایا علی کو ارشاد فرمایا علی آپ کیسا مرسوس کر رہے ہو اللہ اکبر اگر کوئی ڈاکٹر ہم جاتے ہیں ڈاکٹر کو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بڑے پریشان ہو بڑی تکلیف ہو رہی ہے ڈاکٹر انجشن لگاتا ہے اور پوستا ہے کہ آپ طبیعت کسی ہے آپ طبیعت کسی ہے آپ کیسا لگ رہا ہے لیکن میرے آقا نے یہ نہیں پوچھا علی چوبان گئی کیا نہیں گئی علی درد ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے میرے آقا نے اپنا نوہا کے دہن لگایا لگا کر کے پوچھا علی آپ کیا مرسوس کر رہے ہو قربان چاہیے علی کے مرکوزہ پر علی نے آنکھ خودی اور اشاعت فرمایا یا رسول اللہ علی تمہارے سامنے خرابے دروازہ خیبر دیکھ رہا ہے علی تمہارے سامنے کھڑا ہے دروازہ خیبر دیکھ رہا ہے میرے آقا نے انشاءت فرمایا اے علی آپ کا دروازہ خیبر علی فتح کرے گا اسلام کا جھنڈا علی کے ہاتھ میں اور ہمارے نوجوانوں بھی جھنڈے لے تو بہت نکلتے ہیں اللہ ان کی جھنڈے کی بلندی عطا فرمائے اور میں چاہتوں وہ جو جھنڈا حالات ہے رہتا اس کا بھی عدب کر ہمارے نارے تجبیر کرتے ہیں اللہ اکبر بولنے والا چلتے ہیں اب پچھے بولے کہیں کو بولے رہے ہیں کیا ہے کہ صاحب انہیں پکاریاں میں پکاریا مالوں اس نے کہیں کو لگایا بلکوں ایسا ہے نارا لگانا ہمارے چاچا بولتے ہیں نارا لگانا مردو کی شان ہے نارا لگانا فرمائے سمجھ کر دیکھا اسلام کا جھنڈا علی کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا علی کے ہاتھ جب علی مردو کے ہاتھ میں جھنڈا آیا آگے بڑھے جیسے ہی علی آگے بڑھے تو صاحبہ نے کہا نارا رسول اللہ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اب فتح علی کریں گے اور نارا رسول اللہ میں کیا طاقت ہے آج جنگوں سوٹوں کیونکہ ایک جگہ ایک بادشاہ نے سارے قیدیوں کو رکھا بادشاہ کی جہان جاکر کے سمندر میں دوب گئی آدیم نکلی تھی آدیم ڈوبی تھی بادشاہ نے کہا میری جہان کو نکالو اس میں کئی ہیرے جوارات ہیں بادشاہ نے کہا کہا سب تکیوں کو پھرکیاں گیا جا کر کے لکھالو سب نے طاقت لگائی لیکن جہانس کو نکالنا پائے اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے چھ سو جنیل میر کر کے اس جہانس کو نکالنا سکے اب اس کے اندر ایک لڑا سننی تھا سننی ہوتا ہے تو پیور ہوتا ہے اور جو بولتا ہے وہ ابھی پیور میں بولتا ہے ہاں ہورڈوڑ باتا نہیں کرتا بولتا نہیں سننی تو پھیکتا ہے ہونکس پھیکتا ہے ہونکس پھیکتا ہے ہونکس پھیکتا ہے ایک ہے نہیں ایسے میسائل ہمیں بہت پڑھتے ہیں آمد وہ بہتنا ہے اوہ وہ عویتی پھر کھاں کا ہے شبے ملداناں کا ہے شبے برداناں کا ہے یہ کہاں ہے وہ کہاں ہے شرک ہے فٹس ہے وہ ہے سب والہ جو سننی یہ ک arrays مرور تب سم دلیل طاقت فکر تو کیا بتا سنی سانی دل packets ہے تنگا سارے دلیلیں تجھے دینے کے لیے تیار ہیں مر جائے گا لیکن دلیلہ دے پائے گا جب کلمہ پڑھے بھول جائے گی بات کلمہ پڑھے والے یجید بھی سب سے پڑا کلمہ سب سے پڑا پران پڑھنے والا تھا لیکن حسین حسین کی بات پڑھا بس مکتہ سارا کہا جہاں زیرا نہ سکیں نکال نہ سکیں اب ایک سنی حتہ باشا کے پاس ہے ایک بات بولنا کروں باشا باشا بول ہے کیا بولتا بول لیکن میری جہاں نکلنا کیا بولتا بول میری جہاں نکلنا تاہاں تمہارے قید کے اندر خالی پانچ کہیں گی ایشے ہے جو پیور سنی ہے جو پیور سنی ہے انہیں یار رسول اللہ کے جانے والے ہیں کھلی پانچ جنیاں کو تمہیں چھوڑو تمہاری جہاں نکالتے ہیں اس پرشان چھے سو جنے نہیں نکال یہ پانچ جنیاں میں کیا ہے اسی لئے پانچ جتنی والے باری ہوتے ہیں پانچ گئی کو بولیا میں وہ سوچ کو بولیا پانچ کا پنجدنی پاپ کو ماننے والا ہو اور یہ ہوتا ہے سلیہ شاہر کہتا تو نے پی کتابوں سے میں نے پی نگاہوں سے اور کہہ تیرے میرے آشکوں کے پینے میں میں کہتے رہتا ہوں جو مانرسل سے نکلتا ہے وہ مولی بھی بنتا ہے جو سانچا سے نکلتا ہے وہ نکلتا ہے بس مولا کو کبھیلہ بجا بہت دیر نہیں ہونا بہت دیر نہیں ہونا بھی باگی سامی آن سکتا ہے تو کیا کریں پانچ جنے ملاؤ کو چھے سو جنے ملاؤ کو نہیں نکالے بہا تو پانچ جنے کی بات کرنا نہیں کرنا چھوڑ کو تو دیکھو ایسا اتھیک ہے جب 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 پانچوں جنے گئے جہاں اس کے پاس پہنے جہاں اس کے پاس تھلتے ہی پانچوں جنے بولے ہستی نہ ہوتا کو ایک نہ بولیا نارے رسالت چاروں جنے یا رسول اللہ وہ جہاں سوٹے تو پوری جہاں دیگر آئی بادشاہ پریشان چھے سو جنے نے اٹھے تو پانچ جنے ملاؤ جہاں سایا تو رہے یہ طاقت تمہارے میں کہاں سے آئی تو پانچوں نے جواب دیا بادشاہ طاقت ہماری کچھ بھی نہیں یہ طاقت تو رسول کے نام میں تھی یہ حضور کے نام کی برکت ہے ہم نے طاقت تو سکھ کیا کہا علی کو بھی کہے علی جھنڈا لے کو نکلے یا رسول اللہ کہنے کے بعد علی نے جھنڈا لے جا کر دروازہ اے تھا کر کے سامنے کڑایا جیسے ہی علی نے آستی پلٹی علی جہ مرتزہ نے کنڈی کو پکڑا دروازہ اے خیبر کو یا رسول اللہ کہتے ہوئے دلائیا تو کیا دیکھا علی اے مرتزہ نے ایک ہاتھ سے پورے دروازے کو نکال دے کہ مصطفیٰ کے کڑموں میں پھیک گیا وہاں بھی اچھے جنے نہیں نکالے اب علی دروازہ اے خیبر کو لاکت کے نبی کے کڑموں میں پھیک گیا صحابہ نے کہا کہ یہاں علی اتنے لوگ مل کر کے پہلوان مل کر کے دروازہ اے خیبر کی کونڈی نہ ہلا سکے تم نے تو دروازہ اے خیبر کو کوڑ کر کے حضور کے کڑموں میں پھیک گیا تو علی اے مرتزہ جواب دیتے ہیں اے صحابہ سن لو جیسے ہی میں آستیوں کو پلٹا تو میری طاقت چلی گئی جو میں نے دروازہ اے خیبر کو عطا دیا یہ طاقت مصطفیٰ کی تھی اور مرتزہ یاد آیا تو سبحان اللہ کہوں کو علی اے مرتزہ مرتبہ بیٹے ہوئے بھروازہ خیبر فتا ہوا علی اے مرتزہ نے لوگوں کو کھانا دیا اب ہمیں کلتا ہے اے بہت اچھا کام کریا پارٹی با ہی نہیں ہمارے پارٹے والے ہی نہیں ہمارے پارٹے والے ہمارے چھوٹی پارٹے والے نہیں چل جانا بڑے بڑے ہونا گھر والے بکے لے چل جنے ہمیں مستقلات پارٹے پٹے رہے گا اچھا اللہ کا شکر ہے علی اے مرتزہ نے کہا دروازہ اے خیبر پتا ہوا ہے میں نے حضور کی باردہ میں ٹھیک دیا ہے لوگوں کو کھانا کر دیا ہے سب لوگ کھانا کھائے دروازہ خیبر کے بعد سب یہ پہلکہ ایک نوجوان کو پتا چلا علی یا مردوزہ نے اکیلا ہو کر کے دروازہ خیبر کو فتح کیا ہے وہاں چرچرہ نام کا سننے کے بعد انہیں گولیا علی کو دیکھ کو چاپوائے سکتے ہیں علی کو آج مل کر ہی آنگا دعوت کو آیا لوگوں کھانا کھا رہے تھے ادھر 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 پھرنے لگیا ایک ساگے بولے کہ ایک نوجوان کیا ادھر 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 ادھ ہماری کیا کرتے ہیں معلوم کہ اپروڑ سارے تھے اپروڑ سمجھتے ہیں ہماری شرکمب آنے والا بھی ہے ہماری شرکمب آنے والا ہے اب جو بارہ مہینے کے بارہ ایدہ نہیں مناتے انہوں نے بطریر اور رمجان بہت اچھا مناتے ہیں وہ نے کہا تمہیں کیا نہیں مناتے کوشی تو مناتے بھولوا بولا ہمیں رمجان مناتے ہیں رمجان مناتے ہیں ہمیں اید مناتے ہیں ہماری شرکمب آنے والا مناتے ہیں خالی شرکمب آنے والا مناتے ہیں میرے آقا نے کہا کہ سب سے پہترین اسلام وہ ہے جو خود بھی کھاتا ہے لوگوں کو بھی کلاتا ہے سنیوں کا نصیبہ ہے نام تو کسی ولی کا لیتے ہیں کھانا سب دریگوں کو کلا دیتے ہیں مناتے ہیں مناتے ہیں داتا کے اندر اپوروڈ پھوڑ رہتے ہیں اپوروڈ داتا چھوڑ رہتے ہیں علی کے ہاتھ سے اپوروڈ نہیں کھل رہا تھا علی کبھی ایک دات میں کرتے ہیں بھی پوچھتے ہیں بھی دوسری دات میں بہتے ہیں یہ کیا پوڑکشان ہوا تھا کنوں چلی جب ان کے مون دیں ان کے داتوں سے ان کی طاقت سے اپوروڈ نہیں توٹ رہا انہوں دروازہ خیبت ایسا توڑے رہیں گے ہی لتے ہیں نہ صما Resistance ایک اپوروڈ نہیں توٹ پھوڑا کبھی اس کٹھا نہیں ہے میں بлей مجھے کہ اپوروڈ بن وزیکہ دروازہ خیبت ایسا توڑے ص приех ہیں شاید اللہ علیہ ملتظہ نے کہا کہ نے یہ کرا کوئی ہے ہم نے کہا کہ نہیں ہر رکھتا تو نہیں ہر رکھتا دیکھ رو یا اکروٹ تمہارے ہاتھ سے نہیں کھتا در واضہ کھول تو میں کسا توڑے رہیں گے اللہ علیہ ملتظہ نے کہا کہ یہ دیکھا آتا تو اللہ علیہ نے کہا کہ اے نوجوان یہ اکروٹ میں جب سے آتا دھنٹہ واپر اور نہیں لگے تو ابنی کی بارت آتے دھنٹے سے پھوڑنا تو علی نے کہا کہ یہ میری ذاتی طاقت بھی کہ میں توڑنا سکا علیہ مرتزہ نے اپنی سنفوں کو باندھا کہا کہ اے نوجوان سن جب میں باتینی طاقت میں آجاتا ہوں یہ میری ذاتی طاقت ہے میں اگرون نہیں توڑ پا رہا ہوں جب باتینی طاقت آ جاتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے میں دروازہ ایسے ہزاروں خیبر توڑنے کے لئے تکار دوں اسی لئے علیہ مرتزہ کو شیرِ خدا کہا جاتا ہے مرتزہ کو شیرِ خدا کہا جاتا ہے بس مرتزہ آج کی رات وانجی رات ہے سبو جی سوچے بولو جی سوچے سبو بھی کھاؤ ہمتے گھر میں نہیں سوچے بولو شبِ مہارات ہے شب کہتے ہیں رات کو مہارات کہتے ہیں مغفیرم والی رات کو شبِ بارات ہے جیسے ہمیں کیا کرنا سچے دل سے توبہ کرنا ہے کیا کرنا ہے بولو دلزوں کو بڑا بڑا سچے ڈیسی توبہ کرنا کہ یا آقا میری مذبیر فرما مجھے معاف فرما تیرے آنکھوں سے آسو ابھی گرے گا نہیں آنکھ مجھے معاف کر لے اور میرے آقا رشاعت فرما کے ایک مرتبہ میرے آقا سوئے ہوئے تھے حضرت عائشہ صدی کا روایت کرتی ہے کہ حضور کو میں نے بستر پر نہیں پایا تو میں پیچھے پیچھے چلی گئی کہ میرے آقا کہاں گئے ہے تو کیا دیکھا کہ میرے آقا پندرگی شب تھی رات تھی جب آقا جادر کے قبرستان میں کھڑے ہوئے تھے میں نے آنکھا سے پوچھا اے آقا جادر اللہ علیہ وسلم آپ ہی تھی رات کو قبرستان کیسے آئے ہے تو میرے آقا نے انشاء پر مہیا اے آئیشہ آج کی رات بڑی پسیلت والی رات ہے بڑی عزبت والی رات ہے آج رات اندہ سالے گناہ آجاروں کو بچ سمال آئے آج کی رات گناہ آجاروں کو پخشیش ہے آج سچے دل سے توبہ کر دیں ربی کے سبتے میں جو مانگے کہ اللہ دیا کرے گا آج اللہ پہلے آسمان پر آ کر کہ مطابع دکھا ہے کہ مانگنے والوں مانگو آج اندہار دینے کے لیے آیا ہوئے ہیں آج سچے دینے کر گئے آئیشہ مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو روزی مانگنا چاہتے ہو مانگو دیا چاہے گا برگتے مانگنا چاہتے ہو دیا چاہے گا توبہ کرنا چاہتے ہو توبہ کرنے کی جائے گی مانگنا چاہتے ہو وہ بھی دیا جائے گا آج کی راک تمہیں جو چاہے ہو دیا جائے گا میرے آقا نے انشاءت فرمایا آج کی راک دو رکھت نفیل صرف اب انہوں نے وہ کیپچر رکھت پڑھنا سا کیا بھی سرکار پڑھنا گارہ رکھت پڑھنا 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 تیس پڑھنا کیپٹے پڑھنا نہیں جب اللہ کو اللہ جب بندے کو دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے اللہ جب کسی بندے کو دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے اور یہ بندہ ہے کہ حساب لے تکی عبادت کا دہا ہے اللہ میں تعدہ پڑھنا جیس پڑھنا اللہ کو دا بس دو رکھت سچے دل سے سچے دل سے جب تُو سجدہ کرے گا تو اجدہ کیلئی مخت رکھتا ہے تو ہی چھ رکھتا ہے کہ انہیں پوری رات دو رکھتا ہے سچے دل سے پندرہ پڑھنے کا ہے بیس پڑھنے کا دوڑوں 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 پڑھنے کا ایسی مکتلت والی رات نہیں ہے ایسی برکت والی رات نہیں ہے آج کی رات توبہ والی رات ہے آج ہمارے پاس وہ پاور ہے کہ ہم تو خود بھی بکشے چاہیں گے چاہیں گے ہمارے خاندار واروں تو بھی بکشوا نہیں آج ہمارے پڑھنے کا جانے سے پہلے کبھنستان میں پہنے سے پہلے کیا بولے السلام علیکم یا اہدالکبور کیا بولے اے قبر والو تم پر سلامتی ہو بولے کہنے بولے مارے تم پر سلامتی کہنے کو اس کو قدر نہیں السلام علیکم یا یا کسے کہتے ہیں زندے کو کہتے ہیں نا 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 اسلام علیکم یا اہدالکبور اے قبر والے تم پر سلامتی ہو قبر والے کو سلام بیج رہے ہیں اب ہر مولانا بولتا قبرستان گئے بولے تو وہ اسے بھی پھرکر والا رہتا چیلے مجھے نہیں گیا میں کسی پھرکر کو نہیں جانتا اور میں کسی کے واضح بولتا بھی نہیں ہو جب بھی بولتا ہوں تو صرف اس کے رسول کے لئے بولتا ہوں جب بھی بولتا ہوں تو اس کے رسول کے لئے ایک اسٹیز پر میں گیا ایک لئے مجھے نو جواناٹ بولے آجو آج بھاؤت ہونا دو ان کا آج کھل رہی کے نامہ لوں آج بولتا ہوں اسے کے نامہ لے رہا ہے ایک تا بڑا اسٹیز پندرہ ہزار کا میکن کرے مائک سٹر سب ایک تا پچاس ہزار میں نے میرے نبی کے لئے تنہیں سٹرچا کر کو نبی کے اسٹیز پر سٹر سارے ساتھی کا نام کو دیکھ لیا ہونا ہمارے نبی کی شام پوری زندگی بیان کریں گے تو خطاب نہیں ہوگی میراج پر جا کر کے میرے آقا نے فرمایا کہا کہ جبرائیر میں نے کہا میراج میں بیان کیا تھا اس مسئل میں جب صدرت المنطح کی قیسیت آگئی آقا کو آگے بڑھنا تھا کہا جبرائیر آگے بڑھو جبرائیر نے کہا کہ یا رسول اللہ اب صدرت کے آگے آپ کو جانا ہے کیونکہ یہاں میری حد ختم ہو گئی ہے تو معلوم یہ ہوا جہاں جبرائیر کی پر حد ختم ہوتی ہے وہاں سے مصطفیٰ کی حد شروع ہوتی ہے اسی لئے جب ہماری عقل کام کرنا بند کرتی ہے وہاں مصطفیٰ کی حضرت شروع ہوتی ہے یہ حضرت پانیلہ یہ حضرت پانیلہ قبرستان گئے السلام علیکم یا اہلالغبور اے قبروالے تم پر سلامتی ہو اب آقا کی حدیث اٹھا کرتے دیکھو حضور فرماتے ہیں جب تم اتنا پھہ کر کے سلام کر کر کے قبرستان میں قدم رکھو گے تو قبروالے تمہیں جواب عطا کریں گے کیا کریں گے قبروالے تمہیں جواب عطا کریں گے تو معلوم یہ ہوا کہ قبر میں رہنے والا ملتا نہیں ہے جسے قرآن نے کہا اپل دو نفذ ہے قطل موت ہر نفذ کو موت کا مزہ چکنا ہے کیا بولیا بران چکنا ہے کیا بولیا چکنا ہے چکنا ہے چکنا ہے چکنا نہیں ہے توڑا ہاتھ مزال کو حساب کریں پوستے چکنا ہو سیں کیا بول نہیں جب اور آمیں کو پوچھو جورو رشیور کو پوچھو باندھو باندھو بان کو پوچھو اور بھی یہ کہتے ہیں کہ چکنا ہے کہ تے بیٹے گے یک کہ چامل دال لے کو بھی سلو بھی سلو بھائی ڈالیا ڈال لے کو یک کہ سلنا ڈال لے کو کھا تے بھائی کیا کہتے ہیں؟ چکنے سے بولے کو ہمیں کیا بولتے ہیں؟ اللہ نے چکنے کا یہ عالم ہے تو ڈھانے کا آدم جا رہے گا بولتے ہیں نہیں بولتے ہمیں صاحب جب چکنا چاہتا تو ڈھکتا دشا رہیں گا اسے داؤ کانجین کو بان گروڑ نہیں قرآن نے کہا کہ چکنا ہے اور قرآن نے کہا کہ موت آئے گا قرآن کہتا ہے کہ موت آئے گی لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہی رہ جائے گی موت دنیا سے بچھرانے کے لیے آتی ہے نبی کو ملانے کے لیے آتی ہے اسی لیے ہم موت کا استقبال کرتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ تم گناہوں کو دنیا سے بچھرانے کے لیے آتی ہو حضور کو ملانے کے لیے آتی ہے یہ شاعر کہتا ہے جب کوئی آشی کو مر جاتا ہے تو وہ ملتا نہیں اپنی قبروں میں زندہ رہتا ہے یہ شاعر کیا خوف فرماتا ہے زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلی نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا قبر میلی نہیں ہوتا یہ حضور کی غلامی ہے جو کفر تک میلی نہیں ہوتی حضور کی غلامی ہے اور آر مول آر حضور نے ایک مرتبہ یہ بھی فرمایا صحابہ قبرستان سے گزر رہتے کچھ صحابہ ہفتنے لگے حضور نے کہا صحابہ آہستان سے ہوتا ہے دیکھ نہیں رہو کہ یہاں کافروں کا قبرستان ہے امام نہیں لائے کہ یہ کافروں کا قبرستان ہے تو حضور سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو مسلمان کا قبرستان نہیں کافروں کا ہے حضور نے انشاءال فرمایا کہ صحابہ یہ وہ مردے بھی ہیں یہ وہ مردے ہیں جو تمہارے سے بھی زیادہ سنتے ہیں جب ایک کافر کا ملتا سوچ گولے والے سے زیادہ سنتا ہے تو جو ایمان والے کا مرتا ہو کبول دکھنا مرتا ہو ایک ٹرین کے انتر ایک بھرور جارے تھے ایک مرشت جارے تھے ایک پیرہ جارے تھے ہم میں کہتے رہتا ہوں ہمیشہ آپ ایک پیرہ کے مریدان کم ہی بھی یوٹیوب کے یادہ نہیں مردے نہیں پہلے کے مردان جب پرنے مرشت کے ہاپ میں ہاتھ دیئے ایک سواز پسٹے تھے حضرت بتاؤ فنا کیا ہے کیا ہے کچھے تھے نارملی پچھاں میں وہ سے پچھے پچھے بہت پچھے تو وہ تمہیں اون کو جیتے ایک بارنکو جو انتر کے بات ہیں انتر یہ بات ہیں یہ بہت ملے رہا تھے بہت میں وہاں چلا تھے بہت میں وہاں چلا ہے بہت چلا ہے پھر وہاں چلا ہے تا کہا حضرت بتاؤ فنا کیا ہے بکا کیا ہے فنا کیا ہے فنا اور بکا کو سمجھنا ہے تو سن جب میرا انتقال ہو جائے اور میری وصیت یاد اٹھنا جب میرا انتقال ہو جائے میری نماز جنازہ جو پڑھائے یہ سوال اس سے پوچھ لینا جو میری نماز جنازہ پڑھائے گا یہ سوال اس سے پوچھ لینا پھر سابر کلیلی نے وصل چوشیت کیا کہ میری نماز جنا لوگ وہ پڑھائے گا جس کی ایک وقتی تحضب تزانہ ہوئی ہے پناہ اور بکا یہ تا شوارٹ کٹ مولے تو نہیں کرنا تھا اب حضرت کا انتقال ہوئے سب اچھنا تو مریت میں کیا انہیں بھی آدھی اوپنج گئے وقتی دینا گئے سابر کلیلی کا انتقال ہوئی لانایا گیا دھلایا گیا سابر کلیلی کے نماز جنادہ پڑھائے گا اب سب نے بسکس کرنا شروع کیا کہا کہ کون نماز جنادہ پڑھائے گا تو کسی نے کہا میرے فضل قضا ہوئی ہے کسی نے کہا زہر قضا ہوئی ہے کسی نے کہا آسان قضا ہوئی ہے کسی نے کہا مگری قضا ہوئی ہے کسی نے کہا عشاء قضا ہوئی ہے کسی نے کہا میرے تحجد پڑھا ہی نہیں تو آپ کیا کیا جائے سابت کلیری کی وصیت تھی کہ نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کی ایک وقت کی تحضر بھی کزانہ ہوئی ہو اندرام و اکبر اتنی بسکر چب رہی تھی اتنی بات چب رہی تھی تو کیا دیکھا ایک گھولے پر سوال نکاب باندے ہوئے آگر یہ پوچھتے ہو کہا کیا بسکر چلی ہوئی ہے کیا گستو پوچھتے رہی ہے کہا کہ حضرت جس کی نماز جنازہ پڑھانی ہے انہوں نے وصیت کی ہے ایک وقت کی تحضر جس کی کزانہ ہو وہ میری نماز جنازہ پڑھائے اتنا سننا پھا گھولے پر سوال جو نکاب باندے ہوئے آئے تھے کہا اچھا چلو ان کی وصیت ہے تو نماز جنازہ میں پڑھا دیتا ہوں سب لو سفے باندھ لو سفے باندھی گئی اللہ اکبر جیسے ہی نماز جنازہ کے لیے سفے باندھی گئی نماز جنازہ پڑھا جی گئی جیسے ہی نماز جنازہ پڑھی گئی سابق کلیری کی نماز جنازہ جب ادا ترجی گئی تو گھوڑے پر سوال ہو گئے پیٹ گئے جانی رہے جل مرید نے پکڑھ لیا کہا حضرت ایک وصیت تو پوری کرے ایک جواب بھی پورا کرو کہا کیا ہے کہا جس کی نماز جنازہ آپ نے پڑھائی اس کا مرید ہو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ حضرت پناہ کیا ہے بتا کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ جواب اس سے پوچھ لینا جو میری نماز جنازہ پڑھائے گا حضرت اس کا جواب دیجئے حضرت پوڑے پو سے اُتر گئے اُتر جب پہ پوچھتے ہیں اچھا تجھے یہ بتانا ہے کہ پناہ کیا ہے بتا کیا ہے تو قربان چاہیئے تو سابق کلیری پہ جو نماز جنازہ پڑھائی انہوں نے جواب دیا اے مولین سن لے جو جنازے میں دیکھ رہا ہے وہ پناہ پہ نکھان بھی دیا تو چادے کا خود سابق کلیری نے جب نماز جنازہ پڑھائی خود سابق کلیری خود سابق کلیری نے اپنی نماز جنازہ پڑھائی تھے نکاب کٹا دیا تو سابق کلیری میں جواب دیا اے مولین جو سن جو جنازے میں ہے وہ پناہ ہے جو دیکھ رہا ہے وہ بکاہ ہے جو ہاتھا جاتا تھا وہ شاکٹ میں بولیا ہے یاد آپ بولیں اب بھی کیا بھی نہیں ہے صاحب کو پوچھتے ہیں آپ پوچھنے والے سکون بھی نہیں ہیں سب یوٹیوب کے مولینہ میں کیا نہیں کرتے ہیں یوٹیوب پاہ سے تھک تھک کیا ہے آپ کو چھوڑتا جواب یوٹیوب چاہتی بھی بڑھاوانی باگیا نہیں سا ابھی اور ٹینشن نہیں ہے شوٹ کر کے رومان کا ہے اسی جو مولینہ بھی شوٹ کرٹ ہو رہے گی اب وہ پب جی گیم کے لئے وہ اس میں تو مسروف بھائی کہ آپ بولنا ہے پب جیس نے مسروف انہیں کہا جا رہا کی کہا نہیں کی ورطہ صرف نہیں جدہ در ہار رہا کا میں بولے کیا رہا ہے وہ کی کہ باگیاں چاہتا ہے ہمو کے pal سرے کیا کر رہا ہے آپ کا سیئے بنا چھوڑک着 ہے لوelyn بھول بوں بہت بھول یقینے لگتا ہے بھول دیا ہے کس ہی نہیں کھا یہاں بہت بہت باتاں کر رہا ہے لیکن جا رہا ہے جا ٹین ہے وہ گھاں جاگ میں نہیں کہا کہ نہیں آپ کو چیزیں یہ وہ یہ کہاں کا ہوگیا ہے میرے پارٹنر کو بولنوں میرے دوست کو بولنوں ادھر آ ادھر آ اس کے اندر ناشی آیا کہا نہیں یہ پورا خلوب بنے سے اس کے اندر سب کو شوٹ کرنے ایسا کہ ان کو اپسی کے اندر آج شوٹ کرنے ہوجیوں کی چال ہے کہ جہاں بھی تمہارا ایمان والا دکھائی پر تم شوٹ کرنے کی طاقت میں جانتے ہیں مجدی جیل کو ہم بڑا ہوجی دے رہے ہیں ناچانے اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم قتل کرو یا نہ کرو ارادہ کرو تو اللہ اس میں پر تک دیتا ہے اور تم گناہ بھی کرتے ہو اللہ تمہارے نام اماد میں دکھتا ہے ہلی نیت کے اوپر داروں مدار ہے سب باتا نہیں بڑھے باتا ایسے تو نیت پر دی جاتا ہے میں نماز پڑیا یہ نیت نہیں بھالی نماز پڑھنے کی نیت سے آنا نیت سے سو کامہ ہوتے ہیں بھولے تو ہمیں نماز پڑے ہمیں نیت کر لیا صاحب بہت سے صاحبہ ایشے تھے نیت کے اوپر داروں مدار ہمیں پڑے نماز پڑے بڑے بڑے گادیوں پر بیٹھے ہیں تم گادی پر بیٹھ کر کے نماز پر روزے پر اعتراض کر رہے ہو جس کی گادی ہے نماز وہ ہی دے کرتے آیا ہے یہ حضرت علی کی تم بات کرتے ہو وہ علی جس کے ذان پر تھی لگا ہو پھر بھی وہ سجدہ کر رہے ہیں علی 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 شاہد فرماتے ہیں کہ نماز ایسی پڑھو کہ نماز میں تمہیں خدا بکھائی دیں اور علی کا ایک کول بلو علی سبان اللہ بلو سبان اللہ علی فرماتے ہیں کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں رکو میں جاتا ہوں سجدے میں جاتا ہوں سجدے سے سر نہیں اٹھا جب تک خدا کا دیدار نہ کرتا سجدے سے تب تک سر نہیں اٹھا تب تک دیدار نہ کرتا اب ایک حضرت بائیتے میں نمبر چونا بولنا نہیں چاہتا وہاں کافی کم زیادہ ہوا جم میں وہاں زیادہ ہوا کم بولے تب ہی کہتا ہو دیں گے تو ایک حضرت بائیتے ترین جلتا جارتی گا ہی جارتی بائیتے سے اگر آپ دیکیا حضرت تک سکو پی بھی نہیں کریں حضرت کی داری بھی چوب بات یہ ہے سب ہے ایک سوال پوچھنا بہتو آپ کو بہت بیانی کو کرتا ہے آیا کہ حضرت چاہتا ہے چاہتا ہے ایک سوال ہے سوال بولنے کے بعد انہوں پشینہ 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 اب سوال جوال کی بات آئی تو یہ سوال جوال چاہتا ہے میں ایمان تب لاؤں گا میرے تین سوال ہے کیا سوال ہے مجھے بتاؤ کہ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ سے پہلے کون ہے اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ دنیا کا سینٹر کہاں سے کہاں تک ہے دنیا کا اینڈ کہاں تک ہے سینٹر کہاں تک ہے یہ تین جواب اگر دیں گے تو میں ایمان لاؤں گا اللہ کیا کر رہاں بولے تو یہ پڑنا مشکل ہے سب جنہیں اہاں میں اٹھارے یہ جواب نہیں حالیمہ تھک گئے بڑے پڑے چترویدھی بیٹے ہوئے تے سب ہار گئے سب جنہیں پریشان اللہ کیا کر رہاں کیسا بولنا امام ابو حنیفہ ہاتھ اٹھیں آٹھ نو سال کی بچے کی عمر امام ابو حنیفہ نے ہاتھ اٹھایا بادشاہ پریشان کیاں تے پڑے پڑے چترویدھیاں کوئی کوئی ایک بھی جواب نہیں کہہ رہے نو سال کا بچہ ہاتھ اٹھا رہا ہے کہاں امام ابو حنیفہ کو دیکھا کہاں کیا ہے جواب دے اللہ کیا کر رہا ہے امام ابو حنیفہ کو بات جائے کہاں امام ابو حنیفہ کہتے ہیں بادشاہ جرح آگے آنے دے جواب بولنا آگے بلا دیں جو بلا دیں جو بلا دیں آگے تاکینا کریں کہاں کیا ہے اب جواب دیں امام ابو حنیفہ کہتے ہیں بادشاہ سوال جہاں ہوا تا جواب وہی دو جاں سوال جہاں ہے جہاں کیا رہا ہے جواب وہی دیا جائے گا بادشاہ نے پوچھا مطلب کہاں تُو تست پر بیٹھ کر کے سوال کر رہا ہے تیرا جواب میں تست پر بیٹھ کرتے ہیں بادشاہ نے کہاں ایسا جواب ملا کافی تھا ہاں ایسا امام ابو حنیفہ چھوٹی عمر نوزہ ساہ کے عمر پر آئے جاتی ہے بادشاہ تست سے اٹھا اٹھ کر کے امام ابو حنیفہ کو اٹھایا کہاں بیٹھ جاں تست پر جواب دے جیسے ہی امام ابو حنیفہ کو بادشاہ نے اٹھا کر کے تت پر بیٹھا رہے تھے تو بادشاہ کا ہاتھ امام ابو حنیفہ بنٹے ہیں بادشاہ تیرا سوال کیا تھا کہ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے میرا جواب یہ ہے اس وقت اللہ تُجھے کرسی پر اٹھا کر کے مجھے بیٹھا رہا ہے تجھے کرسی پر سے تجھے کرسی پر سے تجھے تک پر سے اٹھا کر کے مجھے بیٹھا رہا ہے اس وقت اللہ یہ کام کر رہا ہے چھوڑ دیا کہاں بادشاہ جواب رہے ہیں سندھے شاہر کہتا ہے لہب میں تسکرہ احمد مصطفیٰ کر دوں گا لہب میں تسکرہ احمد مصطفیٰ کر دوں گا سوال کوئی بھی ہولا جواب کر دوں گا میرے گناہ فریش تو بے سمار ہے مگر نبی کو آنے تو سب کا حساب کر دوں گا نبی کو آنے تو سب کا حساب کر دوں گا بڑی دیتی کے ساتھ اب بادشاہ تیرا دوسرا سوال جنگی بول کیا پوچھا اللہ سے پہلے کون کہاں امام ابو ہنیبہ نے کہا जل گھنس شروع کر 10 سے پہلے کیا آتا ہے 9 سے پہلے کیا 8 سے پہلے کیا 7 سے پہلے کیا 6 سے پہلے کیا 3 سے پہلے کیا 1 سے پہلے کیا بادشاہ نے کہا 1 سے پہلے کچھ بھی نہیں 1 سے پہلے کچھ بھی نہیں تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ بادشاہ ہمارا اللہ ایک ہے نہ اس سے پہلے کوئی ہے نہ اس سے پہلے کوئی ہے اب تیسرا سوال کہیں جیسے پورے گاؤں کا سینٹر کہاں ہے پوری زمین کا سینٹر کہاں ہے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں بادشاہ جس تھالے میں تو کھانا کھاتا ہے وہ تھالا لے کر کے آ سونے اور چاندی کا تھالا جو لاکر کی امام ابو حنیفہ کی پارگاہ میں رکھ دیا گیا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان چاہیے امام ابو حنیفہ نے اس تھالے میں ایک مومبتی کو رکھ دیا ایک چراغ کو رکھ دیا بادشاہ مجھے اب بتا کہ یہ چراغ کی روشنی کہاں سے شروع ہے اور کہاں سے ختم ہے کہاں سے شروع ہے کہاں سے ختم ہے تو بادشاہ نے کہا یہ چراغ کی روشنی تو چونپل گری ہوئی ہے اس کا کوئی ساتھو نہیں چل ستا اس کا پتہ وہی چلے گا یہ چراغ کو چلنے والا ہے یہ روشنی کو چلنے والا ہے اللہ اکبر امام ابو حنیفہ جواب دیتے ہیں بادشاہ سن اس کا سنٹر تجھے دنیا کا معلوم نہیں ہوگا اسے ہی معلوم ہوگا جو جس نے دنیا بنائی ہے سوال اور جواب آسان نہیں کہاں حضرت ایک سوال ہے کہاں کیا ہے باگ بولے بھی کچھ پسینہ پہنچلے پہنچلے کچھ کیا ہے تمہارے مسلمانہ میں تمہارے ایمان والے کو گڑا نہیں کری کو ہمارے لوگاں کو جلا نہیں کری کو پہلے پسینہ پہنچلے کیا رہے دیوانی ایتا پوچھنے کو سریا میں آپ کو سریاں پہنچلے کو سریاں ایتا پسنے کو سریاں تیبیدی بات کرنے کی کہا رہ کرنے کیا ہے یہ حضرت ہوں کہ یہ جواب دیتے ہیں کہ بانجا والیاں سے یہ سن کہ تمہارے اور تین ایسا جواب دیتے ہیں سنو کہ اللہ والے کینے مرد کو حرام ہے مرد کے لئے مرد کے لئے سونا عرام ہے اتنا جائز ہے کہ وہ کسے میں رکھ کر کے کسی گاؤں میں جا سکتا ہے کہ یہ جانبا بھولیں تو کسے میں جی میں رکھ کر کے جا سکتا ہے اس لاغی فیلی اسلام ازازت دیتا ہے کیونکہ وہ کہی پریشان میں آ جائے اسے گنوی رکھ کر کے یا تو اسے بھیج کر کے وہ واپس آ سکتے ہیں اور عورت کیلئے جائز جاتا جاہز ہے کہ آنے وہ انشاء اللہ تبھی آنگا پھو ہماری آتھوں کو سننا رہی تو جانے والی میں تو نہیں ہے یعنی یہ بھی بخار ہماری آتھوں میں بہت ہے آج میں ٹائم ہے گیا ایک چاہ پہلے آپ کو چکے پہلے ہیں اے سب سے جو رو ہاتھ میں اچھے رہتے ہیں میری جو رو میرے پر کوتھ جان میری جو رو میرے پر کوتھ جان رام اٹھم لوگاہ десятلور پر کرسکتے ہیں ای ٹھا مرتبک خورب پاس کے کناہُ نہیں پہلا از دین ہوتے تین سے دیکھیں گے تو مشکل کوئی دیکھنا نہیں تو بولتا نہیں اجل دیکھنا پڑتا دوستان کیا بولے اچھا دیکھیں گے ایک کام در ہے تو مرے سکتا 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 تیرا پامنکی روکی کہا کہ اسا آتا ہو اسا پھڑ ہی نہیں جائے وہ ریکٹنگ کرنے والا جب رو بولے جائے وہ ریکٹنگ بارگیر بنایا پس کلاس ہوا دروہ جا یہ کیا بولتے ہیں جب یا پی یو پی پی یو پی وہ سو بہتا کتا پھٹ تک گوڑے سکتا در ہے جو رو اٹھے ہو جی اٹھو پانچہ مان کریا ہمارے دوستان بولیں تو دوستان ناراک نہیں کرسکتا کوئی دوستان کو پجی کے اندر مارا نہیں بند کرو یہ بندری گیب کو دکھا تو مویل میں سے ڈلیک کرو تاکہ معلوم ہو جائے کہ مسلمان جی تاکر کیا زیادہ آپ جائے دوستان بولیں تو دوستان بولیں تو su گیا جو رو جانا لئے سمجھی گیا رو نگے لگی ضرورنے لگی بڑھو لیں لگی صاف کرنے لگی دوستان کیا واجبہو جائے ایک جاتاں میرہ سا بھو کریں اب بھی دو گھر بن رہتے چھے مہینیں بعد دوستان بہتا نہیں کریں ساپ ہونے لگی دوستان بہت بنی دوستان بہت خیلو پر اچھا جگیا جاتا ہوتا جب سرت۔ لاحظا ، پہلے دروازہ کرنا۔ کیا کرنا پہلے دروازہ توڑنا جو رو بولی ہاں تین ساڑھے تین شہ ہجار رو پر دروازہ بٹوں تمہیں دروازہ نمی دروازہ توڑنے بٹیں دروازہ توڑنے بٹیں تمہیں دروازہ کی توڑنے بٹیں تمہیں دروازہ کی توڑنے بٹیں ازام ہونے لگی تو نماز نہیں گیا ایک بیان بھی جا کو نہیں ہوئی کیا مجید کے اندر نہیں گیا مولانا کا مو نہیں دیکھا بانگی صاحب کو کچھ ہا دیا نہیں گیا سب کچھ لکا کو تم نہ کنڈ لیا تم میرے تھادا پوات ہونے ہوئی اللہ اللہ اچھی محبت تم بچوں سے محبت کرو وہ بھی آگا ایمان ہے لیکن اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کرو تم مزیدوں تر کہاںوں خان کاؤں سے قریب ہو جائے اللہ کہتا ہے کہ ایک قدم تم میری طرف پر آتا دو دس قدم پر تری طرف پر آتا امان یہ پڑھ رہا تھا کتاب کے ادھر دل میں خیال آیا ادیمان میں خیال آنے کتاب پڑھ رہا تھا ایک قدم تم میری طرف آجاؤ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک قدم تو میری طرف آ جاؤ دس قدم میں تیری طرف آؤ اب میں سوچا اللہ کا فرماسی پاک ہاتھوں سے پاک جسم سے پاک ہے کیا نہیں اللہ سب سے پاک سب ہے اللہ پاک ہے جب میں ایک قدم اٹھا رہا اللہ دس قدم اٹھا رہا اب جب میں یہ ایک قدم میں نے کتا میں پڑھا کہ ایک قدم جب اللہ کی جانو اٹھانا یہ ایک قدم کیا ہے مجھ سے کچھا مجذب کے اندر رگنا شاید ایک قدم ہوگا پھر میرے دماغ میں میرے � paintsل نے جواب کیا مجذب کی طرف رکھنا ایک قدم نہیں میں نے کہا کہ کھانا کعابہ کی طرف جانا ایک قدم ہوگا کھانا ایک قدم کی طرف جانا یہ قدم نہیں اللہ کہنا ہے بندوں ایک قدم तو میری طرف ایک قدم اب میں نے پوچھا کہ یا اللہ میرے دماغ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے میرے دل میں یہ سما نہیں رہا ہے کہ میرا ایک قدم کونسا ہے تیرے دس قدم کونسے ہیں تو اللہ فرماتا ہے اے بندے تیرا قدم ایک قدم تو میری طرف آ یعنی کہ میرا محبوب کا بن جا تیرا ایک قدم میرے حبیق کی پارکا میں رکھتے تو رسول کا غلام ہو جا رسول کا عاشق ہو جا ایک قدم تو اس کی طرف پڑھا دیتے ہو تو میری قدم پڑھانا ہوگا میرے حبیق کی پارکا میں تو آجا تو رسول کا ہو جا یہ میرے لیے ایک قدم ہے اور دس قدم رحمت کے میں تیرے طرف پڑھوں گا تو میری طرف آجا میں تیرے طرف آجاؤں گا یہاں تک کہ جہدی سے قدسی ہے جبرائیل علمین کو ملابن ارشاد فرمایا کہ جبرائیل جاؤ اس بندے سے مجھے محبت ہو گئی ہے اس بندے سے مجھے محبت ہو گئی ہے جبرائیل نے پوچھا یا اللہ سارے بندے تو تجھ سے محبت کرتے ہیں سارے بندے تو تیری عبادت کرتے ہیں سارے بندے تو تیری سنا بیان کرتے ہیں اللہ یہ بندے سے تُو محبت کر رہا ہے اس لیے محبت کر رہا ہے تو اللہ فرماتا ہے جبرائیل سارے بندے تو تجھ سے محبت کرتے ہیں یہ بندے سے میں محبت کر رہا ہوں اس لیے اس بندے سے میں محبت کر رہا ہوں محبوب سے محبوب کا دہا ہے جو میرے محبوب کا ہوا وہ میرا محبوب ہونا کہا حضرت سونا کیا کرتے ہیں اب کچھ سے سائے بولے رہے سونا کیا کرتے ہیں بولے کے بعد ہوں نے بولے رہے سونے کو ہماری خودتے کیا ہے اگمار میں بھاپ رہتے ہیں اور سیفٹی کے لیے کیا کرتے ہیں اور سیفٹی کے پیانک میں رہ دے تھے تمہاری اور سونے کو اورماری میں رہتی ہیں اور تمہاری عورتیں جب جھاڑو مار کر کے کچھرا جواباتی ہے تو کچھرے کو کیا کرتے ہیں تو انہیں جواب دیا ہے جب کچھرا مارتے ہیں تو کچھرے کو اورماری میں نہیں رہتے ڈانکوں میں نہیں رہتے جلا دیتے ہیں کہا سن تیرا جواب یہی ہے جو ایمان والا ہے وہ سونے سے بھی زیادہ دیمتی ہے اور تیرا جہنے والا جو نکلے کی حیثیت ہے اللہ اکبر کہا کہ حضرت یہ سونا کیسے ہے کہا تم بھی انسان ہو ہم بھی انسان ہیں تو حضرت جواب دیتے ہیں اے شخص سن لے تم بھی انسان ہے میں بھی انسان ہوں لیکن انسان کے دل میں ایمان والے کے دل میں مسلمان کے دل میں جو سونے سے بھی بڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے اس مومن کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوتا ہے اسے دفن دیا جاتا ہے اور کچھرے کو جلا دیا جاتا ہے اگر آپ بہت بڑھ سمجھ جائیں کہ ایمان والا کیا ہے سمجھ جائیں کہ مومن اسے کہتے ہیں آج وہ توبہ والی رات ہے آج وہ منفیرت والی رات ہے رات بھر عبادت کریں رات بھر نفیلیں عطا کریں اور صبح تک دعائیں مانگیں جیسے بھی ہو سکے صبح تک جاتنی کی کوشش کریں کریں گے انشاءاللہ ہوا کریں گے ہاتھی باتیں کریں گے کریں گے انشاءاللہ نات پاک پڑیں گے نات پاک ابھی ابھی ہمارے لاب پنام حتیق 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 بھائی نے نات پڑی ماشاءاللہ وہاں بھی پڑی اور یہاں بھی پڑی بہت بھی اور نات پڑی یہ نات پڑنا حضرت حسان کی سنت ہے اب بھی نات پڑیں گے انشاءاللہ کون کون پڑھنے والے ہی پڑھیں گے انشاءاللہ پڑھے یا نہ پڑھو لیکن کوشش کریں گے نات پڑھنے والا ہمیں کیونکہ یہ نات پڑھنا حضرت حسان کی سنت ہے ایک مرتبہ آقا بیٹے ہوئے تھے حضرت حسان آئے کا یہ آقا ممبر پر کھڑے تھے حضرت حسان آئے حضرت حسان نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی شان میں کچھ اشار لکھت کے لائے جسے ہم اور آپ نات کہتے ہیں اشار لکھتے لائے ہو میرے آقا نے اشار فرمایا حسان تو میری شان بیان کر دیا آقا ممبر سے اُتر کر کے کالی کملی کو بچھا دیا بچھا کر کے بیٹھ گئے کہا حسان میری نات پڑھنی ہو میری شان بیان کرنی ہو تو ممبر پر کھڑے ہو جاؤ ممبر پر کھڑے ہو جاؤ حضرت حسان نے کہا یا رسول اللہ آپ نیچے بیٹھے رہے ہیں میں ممبر پر کھڑا ہو جاؤں تو حضرت حسان سے آقا پراتے ہیں کہ حسان تو یہ نہ سمجھ کہ ممبر پر کھڑے ہو کر کہ اونچھے مقام پر کھڑا ہو گیا یہ مصطفیٰ کی کالی کملی ممبر سے بھی اونچھا مقام رکھتی ہے حضرت حسان نے پڑھ گئے ممبر پر حضرت حسان کھڑے ہو کر کے نات پڑھتے ہیں اور نات جیسے ہی ختم ہو گئی حضرت حسان نیچے اترے تو میرے آقا نے خوش ہو کر کے نات پڑھنے والے کو جیسے ہم نے نظرہ نہ دیا بچے کو اس کو آہارتی بھائی کو ایسے خوش ہو کر کے میرے آقا نے اپنی کالی کملی حضرت حسان کو عطا کر دی کالی کملی حضرت حسان کو عطا کر دی تاکہ حسان محمد خوش ہو گیا ہے جب آقا خوش ہو گئے کالی کملی حضرت حسان کو عطا کر رہے ہیں اب پوچھنے والے نے پوچھا تو نات پڑھنے کی برکت سے حضرت حسان کو کالی کمری میں اللہ کے رسول نے عطا دیا ہے تو ہم نات پڑھنے والوں کو کیا ملے گا تو حضرت حسان کو میرے آقا نے کالی کمری دے کر کے یہ اعلان کر دیا کہ حسان آج کے بعد جو کوئی میری نات پڑھے گا میری شان بیان کرے گا اسی کالی کمری کے ایک دھاگا اسے بھی دیا جائے گا اور اسے کالی کمری کا ایک دھاگا کسی ناتنہ کو مل جائے اور میں تو کہتا ہوں کالی کمری کا ککڑی کی تو باگ دور ہے کالی کمری کے ایک دھاگا بھی مل جائے تو بیڑا پار ہو جائے گا بیڑا پار ہو جائے گا اللہ مقبر کہنا سننا تو بہت ہے ورکتہ بھی قم ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں پر پر نماز کہیں تو بھی قطعہ فرمائے اور خصوصی پانچ منٹ کے لگے اچھا اللہ دعا ہوں گی آپ حضر سے بیڑا ریش ہیں اور مرمانی صاحب سے بیڑا ریش ہیں کہ کورا لائٹوں کو بھی بند کریں کیونکہ بہت سے لوگ میں جب آ رہا تھا تو اتنے کال آ رہے تھے کہ ہمارے لیے دعا کیجئے ہمارے لیے دعا کیجئے ہمارے لیے دعا کیجئے اگر نام تو نہیں جانتا لیکن نام یاد ہے اور کچھ یاد بھی نہیں ہے آج کیوں نہ ہو اور مقفلت والی رات ہے سب کے لیے ہی دعا کریں اور آج کیلئے کہیں گے کہ آج ہمیں بعد میں دے پہلے ان تقریف واروں کو دے گی مانگیں گے انشاءاللہ تیار ہے ماننے کے لیے پانچ دس منٹ کے لیے انشاءاللہ مانگیں گے مانگیں گے موسیقی 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 مولا ہمارے مسئلوں کی حفاظت عطا فرمائے مولا جو چھوٹا سا بچہ جو انتقال ہوا ہے یہ دن جلے مولا ساتھی اس کا نام ہے جو بچہ جو انتقال ہوا ہے جلے مولا اسے نرزاد کو ملن دیتا فرمائے مولا اسے جب دل دل دوست میں جگہ آتا فرمائے مولا اس مارکروم کے سب کے میں ہماری بھی مفیرہ فرمائے مولا جلوہ نے دعا کے لئے مجھے کہا ہے یہاں تو دعا کے لئے جنہوں کی حضراتیاں پر بیٹھے ہیں مولا جنہوں نے بھی گزارش کیا ہے مولا ان کی برکیت فرمائے ان کی بھی مشکل کو آسان فرمائے مولا حبی صدی اللہ علیہ وسلم بنا مولا جو شوہر بیوی نے چھدر کرتے آدم ہو چکے مولا اس ناعت کے صدقے میں انہیں ملادے ملے بولا انہیں ملادے ملے بولا جو باباپ اپنے بچے سے ناراض ہیں مولا مولا ان کے دلوں کو ریئیٹ کرتے ہیں مولا جو نجوان اپنی ماں کو گالیاں دیتے ہیں مولا انہیں مال کے مرضبے کو سمجھنے مولا بنا دے مولا 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 ہم ماننے کا صدقہ نہیں آتا ہم ماننے کا صدقہ نہیں آتا مولا ہم ہاتھ ہدا جن کے تیری مالگا سے کچھ مانے اس کی والی حیثیت ہمانی نہیں ہے میرے مولا مولا بس تیرا سارا ہے مولا بس تیرا حضورا ہے مولا کیوں تک تو ہمیں نہیں دیا ہے اس لیے نہیں دیا ہے کہ ہم تیرے پیانے نبی کی امت ہے میرے مولا مولا تیرے نبی کی صدقہ میں ہمارے دعاوں کو قبول اتا فرما کہیں حبیب کے نالے ان کے سبکے میں ہمارے دعاوں کو قبول اتا فرما کہیں نبی کی صدقہ میں ہمارے دعاوں کو قبول اتا فرما نبی کی آدم کے سبکے میں ہمارے دعاوں کو قبول اتا فرما یا اللہ جو نے بھی دعا کر کے کہا ہے میرے مولا جہاں کئی مسلمان پریشان آ رہے ان کی پریشانی مورتہ پرماک مولا لو جب انہوں کو چھنڈے کی پڑھنی آتا پرماک مولا اب آپ کا دیکھے روئے اتنی تاثر بھی نہیں ہے مولا ہمارے آنکھوں سے ہمارے دلی دلی سیاہ ہو چکے ہیں ہمارے آنکھوں سے آسو بھی نہیں نکتا جاتے مولا ہمارے آنکھوں سے آسو بھی نہیں کی کر پہ مولا ہم رو بھی نہیں ماتے تھی باؤنا میں مولا رو نہیں کیا نہ کرنی سدا سے تو ہمیں بھی اتا پرما مولا ہماری مسئلت پرما مولا ہمارے دل سیاہ ہو گئے ہیں مولا ہمارے دل سیاہ ہو گئے ہیں مولا بھی رونا نہیں آتا ہمارے آنکھوں سے رونوں نہیں نکلتا جائے رہے مولا بس رونے کی جو عدد عدد آئے اس عدد سے تو میرے مولا ہماری منفیت فرما مولا ہمارے گناہوں کو معاف بتا فرما مولا جو آنے والا دن ہے ہماری پہلیشت بنائے چاہ رہی ہے مولا اس میں ہمارے گناہوں کو معاف کرتے مولا ہمارا وقت بتا نہیں کب لینے والا ہے ہمارا وقت کب آنے والا ہے ہم نہیں جانتے تو بہتر جانے والا ہے جلے والا ہم تک رہے گے والے ہیں مولا سب ہماری نوکر کو معاف کرتے ہیں ہم کچھ نہیں جانتے ہم کچھ نہیں بتا مولا نہ جانے گے صبح نہ ہوں یا نہ ہوں ہم دن دیکھے یا نہ دیکھے مولا ہم تیر کی بارگاہ میں سچے کیوں سے پڑھا کرتے ہیں مولا حمد بینات ہماری مغفیرت فرما مولا کو شراب پی کر کے سرمکر گلتے ہیں میرے مولا مولا انہیں بھی با فضا فرما انہیں بھی قیناہت عطا فرما مولا شراب آرام ہے مولا تک سارام سے ہمیں بچانے ہیں میرے مولا مولا ان کی زندگی کو بھی بچانے ہیں میرے مولا مولا جوا کھیل کر کے جو اپنے گھر اور باہر کو پیچ رہے ہیں میرے مولا انہیں بھی قیناہت عطا فرما رہی مولا جو حرام کام کر رہے ہیں میرے مولا انہیں جائز کام کرنے کی توفیق عطا فرما رہی مولا سارے بچوں کی جاں مولا ہماری دعاوں کو نہیں نہیں پڑی ہمارے ہاتھ پی ہوئے ہیں لیکن چھوٹے بچے بھی اس میں بھول ہیں میرے مولا ان بچوں کے طرقے میں ہماری دعاوں کو قبول کرنا مولا یہ معصوم بچے تیری باگرہ میں ہاتھ اٹھائے میرے مولا ان بچوں کے سرکے میں ہماری دعاوں کو قبول کرنا مولا توی ابو پتر صدیق کی سچائی کا واشتہ دے مولا مولا عثمان جی کے دین کی سکاوت کا واشتہ دها ہے میرے مولا مولا حضرت عمر کی جلال کا واشتہ داشتے میرے مولا مولا علی کے علید دعا 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 کو قبول کرنا ایمام حسن کا واشتہ دیتے ہیں قبول کرنا ایمام حسین کا واشتہ دیتے ہیں قبول کرنا مولا، باطمات عزارہ و وطفتے کے صدقے میں ہمارے دعاوں کو قبول عطا ferنا مولا ہمیں بھی کتاب فرما مولا ہمیں بھی کتاب فرما مولا ہمیں باہنے کا سبھی کتائی نہ ہی آتا باہنے کا قریقہ نہیں آتا مولا جتنے بھی یہ گھنی جaide والے ہیں بہر میں کے لئے ہیں اک mapping میں سے بہتے ہیں پہلے بھی جتنے�만 رہتے ہیں دعا نہیں سکے دعا یہ کمتنے ہیں بہر میں رہتے ہیں مولا ہمارے جوانوں کو چندے کی بھرمی اتا فرما مولا مولا ہمارے مسلموں کا عذر کردے مالا بنا جو حضر مولا مولا میں ایک ایمان مولا بن کر رہنی کی تومی قطع پرماؤں مولا ایک قرآن مولا بن کر رہنی کی تومی قطع پرماؤں مولا اس محدد میں جو بیمار ہے اور جہاں کہاں کہے تو آسپتال میں مسلمان پریشان ہاتھ رہن جنرے مولا مولا ان کے پریشانی تو دور ادا فرما مولا حضر سے خریفی جو حضر مولا مولا تیرا قرم ہو دیا ہے مولا تیرے حبیق کا نارا ان کا تصر تم اسے اکل گیا ہے مولا پھر میں اس کی صحت میں تندرستی عطا فرما مولا ان کی صحت میں تندرستی عطا فرما مولا حضرت کچھ لوگوں نے بولنے کیلئے دیری کیا ہے اور ان کے دل میں مولا ان کے لئے دعا نکل رہی ہے جو ایک قائد سمنہ پھونی فرما مولا ہمیں تو کامیانی عطا فرما مولا کامنازی عطا فرما مولا خرسن سنگہ یہاں جو امامت کر رہے ہیں سبیل بھائی گững دن دنی راڑ جو امی عطا فرما مولا ان کی بھی مفیرت جتا فرما مولا انہیں سچا اور پک آشی کے رسول بن کر کے رہنے کی مولا یہ نہ ہے تو آشی کے رسول بن کر کے رہے مولا یہ مینیٰ سے جائے تو آشی کے رسول بن کر کے جائے مولا ہم سب کو ایمان کا خاتمہ نزیب فرما ایمان پر حاتمہ نفید فرما اور یہاں کے پانجی بھی ہے اور اس مجد کے پرسیجنٹ بھی ہے جو ممبر بھی ہے اور یہاں کے ملتقی بھی ہے جتنے بھی اگراز پہتے ہوئے ہیں ہمارے طور نوجوان بھی ہیں اس محلے کے نوجوان بھی ہیں اور روز بھائی جو ہمارے خسوسی جنرے ساتھ جنرے قول پر آفتا ہے جنرے قولا یہ ہمیں پلا کر کے دعا کے لئے پکھائے ہیں مولا ہماری مرفیلت پر آفتا ہے مولا خسوسی جنرے والوں پر رہن کی باری نازل پر آفتا ہے کہ اے حبیب کے نالے انجلتا سر تو کا تعمل بھا اگر اور کے دعا کیلئے ہاتھ اٹھائی ہے میرے مولا تو فاتوہ کے دوپتے کے سچے بھی ان کی دعا کو کبھول کرنا مولا ہم سچے دل سے تیری بارگاہ میں تحبہ کرتے ہیں مولا ہماری مرفیلت ساتھا پر آفتا ہے 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 مولا ideology مولا عشقی laser مولا عشر وضائف پڑک کری مواhov عشقی laser رحم 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 رفات مولا نوکلی شکریisk رحم رب یہ پر چھوٹ جائے لیکن تیرے رسول کا دامن اور کیا کا دامن نہ چھوڑا میرے مولا مولا تیرے رسول کے دامن کو ہمیں تربابنی سے پڑھ لیتی کی توپی کتاب اور مہار مولا سچے دل سے ہمیں رسول کو یاد کرنی کی توپی کتاب اور مہار مولا مدینے کی دیارت نسیل پڑھ لیتی ہے مولا جو بھی بزرگتیاں یہاں پر پیٹی ہیں انہیں حج کرنی کی توپی کتاب اور مہار مولا مولا جو ربنا جادر کے آئے ہیں انہیں شادی سے رہی کی توپی کتاب رما دے مولا مولا یہ آنکھیں کعبے کا تمام تربی کے لیے کعبے کو دیکھنے کے لیے بیتا ہے مولا اگر آنکھیں بھی ہیں تو تیرے حبید کی زیارت کرانے مولا مولا آنکھیں بھی ہیں تو کمبت خدرہ کو بھی دکھانے مولا مولا ہم کڑپ رہے ہیں کہ کمبت خدرہ کی زیارت کرے مولا تیرے حبید کے مطالب مبارک کو دیکھنی کی تمنہ ہے مولا ہم سب کو حاجی بنا دے مولا مولا ہم سب کو حاجی بنا دے مولا حج کرنے کی توپی کتاب اور مہار مولا جو حج کو جادر کے آئے ہیں میرے مولا میرے پابت دیتا برما میرے مولا مولا تیرے حبید کی بارگاہ نے ہم دعا کرتے ہیں میرے مولا مولا تیرے حبید کی بارگاہ سے ہمیں چڑھ کر بنے والا بنا دے مولا مولا داما نے اس سب کو پھانے کی توپیگ اتا برما میرے مولا مضبوطی سے پکڑ دے والا بنا دے میرے مولا مولا جو مانگا گیا اسے بھی قبول اتا برما مولا جو ابھی اپنے دلوں میں لیک کا یہ استمنّا کے کے ہیں کہ کو پھانا مولا مولا اس کی نیک خیل extends کبنی پھولا کھانا مولا دین، دُدنی، الارج، رغنی Burgundy اتا برما میراcn جو میں ہمارے دوزوں میں طرقت اتا برما مولا ہماری عمروں میں طرقت اتا برما مولا ہمارے گھروں میں اپس میں اقتلاب میں ایک دش کی محفت اتا برما مولا ملہ bij بھائیوں میں محبت عطا فرما ماں بیٹوں میں محبت عطا فرما فہن بھائیوں میں محبت عطا فرما سارے مہ統ے والوں سے محبت عطا فرما ملہ جو خوب ہر رہے ہیں اور یہ جو رہے ہیں ایک کی محبت عطا فرما ملہ جو کچھ باندی صدق ہے اُسے بھی قبول عطا فرما جو بانگا کہا ہے اُسے بھی قبول عطا فرما اے ادارہ ادخانی و مدینہ دیسی بستی ہے کہ آپ اتبارات قولاتی لحمت پرستی ہے انت اللہ مبنائی کی مسئلہ علیہ وآلہ 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 وآلہ. موسیقی 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 موسیقی